رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائے رحم کرنے والا ہے تو پیارے بچو ہم پرسنیلٹی ایڈجیکٹیفز کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی پرسنیلٹی کیسی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ آپ اپنا کریکٹر بدل سکیں ہم اپنا کریکٹر خود بنا سکتے ہیں وہ کیسے جس طرح انٹین لارک کے دیوار بنتی ہے اسی طرح آپ محنت کر کے اپنی آداد تبدیل کریں تو آہستہ آہستہ ہمارے جو کردار ہے وہ اچھا بن جائے گا ایک حدیث میں ہے نبی حیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں تو کیوں نہ ہم بیسٹ بنیں اس دنیا میں بھی سب کے ساتھ اچھے ہوں ہماری اپنی زندگی بھی اچھی گزرے اور قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عالی پیمانے پر ہیں اگر ہمیں اچھے اخلاق اپنانے ہے تو ہمیں نبی حیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھنی چاہیے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی حیم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو تو پھر ہی ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے تو ہم کسی کو جانے بغیر کیسے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی کی صیرت پڑھنی چاہیے اور اللہ کی کتاب کو جاننا چاہیے اس پر اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے اوپر قرآن مجید کے حقوق ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئیں ساتھ اس کے تلاوت کریں ایسی زبان میں اس سے پڑھیں جسے ہمیں سمجھ آتی ہو پھر ہی ہم تدبر کر سکتے ہیں سمجھیں گے تو پھر ہی اس پر عمل کریں گے اور پھر خود عمل کریں گے تو پھر ہی ہم اس کو اسلام کو پھیلا سکتے ہیں تو پیارے بچو یہ ایڈجیکٹیف اس میں سے جو اچھے ہیں ہم نے کچھ ایگزیمپلز ہیں جیسے what is he like یہ کیسا ہے clever ہے calm ہے friendly ہے not showing or feeling nervousness anger or other strong emotions آپ دیکھیں اس کے چہرے پہ بلکل کوئی جذبات نہیں ہے ایسے بندے کو کہتے ہیں calm کہ وہ پرسکون ہے اسی طرح what is he like کہ یہ بہت جلدی بات کو سمجھ لیتا ہے نئی چیزیں سیکھ بھی لیتا ہے and devise to apply ideas ان ideas کو apply بھی کرتا ہے اپنے عمل میں بھی لے آتا ہے ایسے انسان کو کہتے ہیں clever he is a clever boy اس کے بعد ہے کہ awkward in movement or in handling things آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو ہاتھ میں چیزیں پکڑی ہوئی ہیں وہ نیچے گر رہی ہیں اس نے ایسے بندے کو جو چیزوں کو صحیح طرح سے handle نہیں کہتا clumsy کہتے ہیں کہ اس کو صحیح طرح سے کام کرنا نہیں آتا پھر اس کے بعد he is like clumsy what is he like relaxed and tolerant in attitude or manner کوئی کسی طرح کا غم نہیں ہے relaxed مزے کر رہے ہیں تو ایسے بندے کو کہتے ہیں easy going کہ بہت زیادہ آسانی جانے والا ہے easy going اور یہ کیا ہے showing or involving great activity or vitality what are they like یہ بچے کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں تو ایسے بچوں میں energy بہت ہوتی ہے طاقت سے بہر پور ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم energetic کہتے ہیں ایک moment جو ہوتا ہے وہ energetic ہوتا ہے ہر وقت تازہ دم ہوتا ہے act or likely not to remember اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہر چیز بھول جاتی ہے اپنی زندگی کا مقصد بھی بھول جاتا ہے ایسے کو کہتے ہیں what is she like she is forgetful بھولنے والی اس کے بعد یہ ہیں they are kind and pleasant آپ دیکھ رہے ہیں کہ مل کے کھیل رہے ہیں بازو ڈالے رہے ہیں ایک بسرے کو کے ساتھ محبت ہے ایسے بچوں کہتے ہیں friendly تو آپ نے friendly بننا ہے ہر ایک کو involve کرنا ہے اس کے ساتھ محبت کرنی ہے رہن دلی کرنی ہے پھر ہے what is the little girl like showing a readiness to give more of something especially money اب دیکھیں کہ وہ پیسے جو بہت پیارے ہوتے ہیں وہ بھی دے رہی ہے ایسے لوگوں کو generous کہتے ہیں فیاض ہوتے ہیں ایسے لوگ پھر ہے what is she like tending to work with energy and commitment ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں اسے نبھاتے ہیں اور ہر وقت کام کرنے کے لیے اپنی commitment پوری کرتے ہیں what is she like she is hard working محنتی لوگ ایسے لوگ کو محنتی کہتے ہیں what is the boy like giving already to give help ہر وقت ہر وقت کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا لوگوں کو help کرنے کا کسی بزرگ کو سڑک پار کرانی ہو کسی کے لیے دروازہ پھول نہ ہو تو what is the boy like helpful تو ہمیں helpful ہونا چاہیے مددگار ہونا چاہیے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اور پھر she is not dash person she always tells lie تو جو ہر وقت جھوٹ بولتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بددیانت تو وہ honest نہیں ہو سکتا she is not honest جو جھوٹ گھٹتا رہتا ہے آپ کو بتا ہے کہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے سست ہو سکتا لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ جھوٹ بولنا فسکو فجور ہے اور فسکو فجور دوزخ میں لے جاتا ہے یہ حدیث ہے تو پیارے بچو سچ بولنا نیکی اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے ہمیں ہے سچ بولو what is he like آپ دیکھیں کہ یہ جماعیاں لے رہا ہے بستر پہ لیٹا آیا ہے کام پڑے میں unwilling to work or use energy اس کا دلی نہیں کرتا کوئی کام کرنے کو تو ایسے بندے کو کہتے ہیں لیزی سست تو ایک مومن جو ہوتا وہ لیزی نہیں ہوتا the cat is dash it always says thank you and please having or showing behavior that is respectful and considerate of other جو دوسروں کی respect کرتا ہے عزت کرتا ہے please thank you تو ایسے بندے کو کہتے polite تو آپ بھی polite انشاءاللہ بنیں گے خوشش کریں پھر ہے my boss is dash he goes to meetings on time آپ بھی school time پہ آئیں جو teacher کام دیتی ہیں اس کو وقت پہ کریں تو پھر آپ بھی boss کی طرح punctual ہو جائیں گے وقت کے پابند ہو جائیں my boss is punctual جو time his friends تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ اپنی چیزیں دوسروں سے share نہ کرنا جو helpful ہوتے ہیں جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ اپنی چیزیں share کرتے ہیں جو share نہیں کرتے ان کو selfish کہتے ہیں تو selfish نہیں ہونا چاہیے یہ negative character ہے چھوٹی بچی دوسرے لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی ایسے بچے کو شرما جائے اس کو کہتے شائے پھر آپ ایک بندے کو بار بار سمجھ کرتے ہیں جیسے ڈنکی ہے گدہ ہے تو اس کا مالک اسے کھینج رہا ہے اسے اپنے ساتھ لانے کی کوشش کر رہا لیکن وہ تو ہلنے کا نام نہیں لے رہا تو جو ڈھیٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سٹبن سٹبن تو ایک مومنج ہوتا وہ سٹبن نہیں ہوتا اسے جب اللہ کا حکم سامنے آتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو مان لیتا ہے یہ بچی جو اسے محس بڑا مشکل لگتا ہے یہ آسان question بھی نہیں solve کر سکتی تو she is bad at maths اس کا maths اچھا نہیں ہے the little girls they play happily تو چھوٹی بچی آپس مزے سے کھیل رہی ہیں the little girls get on well ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی ہیں تو ان کو get on well they play happily پیارے بچوں اصل میں زندگی میں ہم تھوڑی دیر کے لئے دنیا میں آئے ہیں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ دیکھنا چاہیے یہ آسان کیا ہے سرات مستقیم پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ دنیا کے سب سے طویل قرآنی اور مشہور شہرہ کا نام ہے لیکن اس پہ چلنا بہت دشوار ہے